موسیقی آئیے آپ کو بتائیں کہ یہ لوگ جو کالے لباس میں ہیں یہ ماتم کیوں کرتے ہیں کربلا کیا ہے اور کربلا کا نام آتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتا ہے ایک نام جو صبر اور قربانے کی سب سے بڑی مثال ہے حسین حسین محمد کے نواسے حضرت علی اور شہزادی فاطمہ زہرہ کے بیٹے سن چھ سو چھبیس میں مدینے میں پیدا ہوئے حسین خاندہ نے بنی ہاشی کے ایک چراغ تھے ان کا کردار اتنا پاک اور صاف تھا کہ آج کوئی بھی انسان وہ میار سوچنے تک ہی قوت نہیں رکھتا صرف کردار ہی نہیں بلکہ ہمارے حسین بہت حسین بھی تھے اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا یزید مابیہ کا بیٹا برائی ظلم اور حرامکاریوں کی مثال تھا اسلام کو صرف نام کو مانتا تھا مگر ہر وہ حرکت کرتا تھا جو حرام ہے اس کی حکومت اس کی حکومت کئی ملکوں تک تھی ایک بات جو اس کو پریشان کرتی تھی وہ تھی بنی ہاشن کا خاندہ یعنی امام حسین کا گھرانہ جو مخالفت کرتے تھے اس کی جزید نے مدینے کے حاکم مروان کو بلائیا اور کہا جاؤ جا کے حسین سے کہو کہ میری بیعت کریں اور اگر نہ مانے تو قتل کر دینا ان کو حسین نے انکار کر دیا آپ اکیلے نہیں تھے بنی ہاشن کا خاندان وہ تھا کہ جس کا ایک ایک مرد لاکھوں کی فوج پر بھاری تھا ابباس علمدار علی اکبر اور خود امام حسین جیسے جنگجور جن سے بڑے بڑے سورما خوف کھاتے تھے یہاں تک کہ اس گھر کے بچے بڑوں بڑوں پر بھاری تھے ایسے بہدروں کو قتل کرنا آسان نہیں تھا مدینے کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے یزید کا آتنگ جگہ جگہ چھانے لگا تھا آخر کار حسین نے مدینہ چھونے کا فیصلہ کیا حسین جانا تو اکیلے چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سفر میں بہت خطرہ ہے مگر یہ ممکن نہ تھا کہ ان کا ساتھ کوئی چھوڑ دیتا لہذا وہ پورے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے پہلے آپ مکہ میں رکھیں جہاں آپ کے پاس بہت سے خطائر کوفے سے کہ امام حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کوفہ آئی حسین نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کو اپنے چچا ذات بھائی حضرت مسلم کو بھیجا شروعات میں تو کوفے کے لوگوں نے مسلم کا استقبال کیا ان کا بھروسہ جیتا جس کو دیکھ کے مسلم نے حسین کو خط لکھا کہ کوفہ آنا محفوظ ہے مگر بعد میں ابن زیاد کے ڈر سے کوفے والوں نے اپنی فطرت کے مطابق حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور ابن زیاد نے ان کو قتل کروا دیا امام حسین کوفے کے لئے روانہ ہو گئے راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی آپ کو بتایا گیا کہ کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں حسین رکے اور ایک بار اپنے لشکر کو اس خطرے سے آگاہ کیا اور کہا ہم جس سفر پر جا رہے ہیں اس میں شہادت ہے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو پیچھے ہٹا یہاں تک کی عورتیں اور بچے بھی امام کے ساتھ تھے آپ لانگے بڑا حسین کا مقصد جنگ نہیں تھا وہ آمن چاہتے تھے مگر یزیب تو امام کو قتل کرنے پر آمادہ تھا اس نے پورے لشکر پر کھانا اور پانی بند کر دیا تھا تاکہ بنی حاشن کمزور ہو جائے اور جنگ نہ کر سکے ان مہرے فرات پر فوجیں لگا دی تاکہ کوئی پانی نہ لے سکے کوفہ پہنچنے سے پہلے یزیب نے امام حسین کے لشکر کو ہزاروں کی فوج کے ساتھ گھیر کر کربلا میں رکھ دی حسین اب نہ واپس مدینے جا سکتے تھے اور نہ ہی کوفہ کربلا کی تکتی ہوئی زمین پہ خیمے لگا دیئے گئے امام اپنے لشکر کے ساتھ ہنگ گئے اس لشکر میں بچے اور عورتیں بھی تھی جو کی تین دن سے بھوکے پیاسے تھے صرف اتنا ہی نہیں ایک چھے مہینے کا بچہ جس کا نام علی اصغر تھا امام حسین کا بیٹا کیا کوئی عام بچہ تین دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے نہیں یہ کوئی عام انسان نہیں تھے یہ بنی حاشم تھے جنب شروع ہوئی سب ایک کے بعد ایک شہید ہوتے ہیں حضرت عباس جناب قاسم عونو محمد اور چھے مہینے کے جناب علی اصغر جن کو بہت بے رہنی سے قتل کر دیا گیا آخر میں امام حسین آئے میدان تین دن کے بھوکے پیاسے حسین نے وہ جنگ کی کہ لوگ مولا علی کی جنگے سے تین بھول گئے یزید کا لشکر کوفے کی دیواروں سے تین بھول گیا اور موسیقی